کہتا ہوں کہ یہ میں کہتا ہوں یہ اتنی بہیسی ہے آدھی مارکٹوں میں ایسے پھرتے اتنے فقیر نہیں ہے جتنے چیمبرالے پھر رہے ہیں اور کسی ایک جگہ پہ نہیں انہوں نے بلو کا مطلق اتجاز کیا ہے تمام ہوتلوں کے پاپ بڑے نکے فنکشن ہو رہے ہیں لیکن کسی جگہ پہ آجائے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں بہیس لوگ کہتے ہیں ہم غریب وام کے لیے تاجر کے لیے نکلیں اور تاجر کے لیے تم خاک نکلیں اور تم نے اپنی ذات کے لیے نکلے ہو تم نے لوگوں کا بے واقع بنایا ہوا اوپر جو گورنمنٹ ہے یہ جب بھی کہتی ہے کہ میں ہم غریب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالے جب بھی اب بچڑا آیا اس کا اوپر غریب بوجھ نہیں ڈالے گا معاملات یہ ہے جب بھی دیکھا کربانی غریب دے گا غریبوں کہتے ہیں دو روٹی کے ایک روٹی کر دے اللہ کے نیک بود آپ نے پرونٹے کام کرو آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے یہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہیں میں وزیراعظم کا بچر دیکھو کتنا زیادہ کر دیا اور صدرہ اس کا بچر کتنا زیادہ کر دیا اس کے اندر کوئی کامی نہیں ہے اور انہوں بجلی کے اندر رلیف کتنا نے لے لیا جس کا 300 یونٹ ماف تھا اس کو 600 کر دیا جس کا 600 تھا اس کا 900 کر دیا آ جا گا غریب کے اوپر سارہ بوجھ بڑھ رہا ہے اور اور بعد یہ کہتے ہیں لیکشن سے پہلے لیکشن سے پہلے کہتے ہیں ہم 300 یونٹ ماف کریں گے اللہ کے نیک بندو یہ کل کی بات ہے کہ آپ لوگ کو شرم نہیں آتی آپ نے ایسا مزا کیا ہے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ تا سندگی آپ بان کے دوبارہ آپ نے بزاروں کا اندر نہیں آنا مالوں کا اندر نہیں آنا میں کہتا ہوں یہ واہم ہے نا یقین کر لیں یہ اتنا سوچ لینا کہ جب ہی آئیں ہم ان کو جوتا ماریں گے خدا کی قسم یہ بندے کے پتر بان جائیں یہ آج یہ اتجاج کریں ایک یہ بزار کے لیے یہاں پہ چیمبر کے بورٹ بے شمار ہیں چیمبر کے بورٹ لینے کے لیے آئیں تو سب سے یہ کہیں کسی جگہ پہ آپ نے ہماری واہ اٹھائی ہے اور بجلی کا بیل جو دے رہے ہیں لوگ میں آپ کو بتا دوں یہ جتنے دکاندار سن لیں یہ دکانداروں کا سیل مین یہ ڈکیت بن جائیں گا یہ آج میری بات لکھ لیں میں آپ کو بتا دوں جس آدکہ پچاس آرپیہ تنخواہ ہے وہ کہاں سے لے گا آپ نوٹ گن رہے ہیں جس کے اندر میں بھی ہمارا بھی گریبان ہمارے ملازم پکڑ لیں جو میں آپ کو بات بتا دوں یہ بات ہمارے ملک کے اندر پیجلی کے بل کی اندر ایسا کام کر دیا کبھی سوچا ہم نے ایک جونڈ کا پانچ ہزار پیا اتنی عوام کو بھیس کر دیا بیکار کر دیا تاکہ باہر نہ نکل سکیں یہ پورا جو ملک ہمارا اب سیل ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتا دوں جب ان شہیر تن اشاہ کرتا ہے سب سے پہلے وہ محلے کی ڈکیتی کرتا ہے جہاں ملے کی ڈکیتی بند ہو جاتی پہلے پھر اپنے گھر کے برطن بھیجتا ہے جب گھر کے برطن کھتا ہو جاتا گھر والا اس کو باہر نکال دیتے پھر نالی میں پڑا ہوتا ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں پاکستان کی جو چیزیں بکری ہیں تیجہ نشہی والا صاحب ہو رہا ہے یہ چیزیں بیچ کے اپنے اکثر آجاتے ہیں پورے کر رہے ہیں تو دوبارہ ان کی نسلیں جو تیار بیٹھی آگے آنے کے لیے وہ کیا چیزیں بیچیں گی ہماری جو قوم ہے یہ جتنے دکان دار ہیں میں کہا تو اکنار کے لیے نہ یہی بار آجے نہ یقین کر رہے ہیں یہ آپ کے پاؤں میں پڑ جائیں گے یہ بہت بزدل قسم کے لوگ ہیں سیاستدان یہ سیاستدان کی تصویریں الٹی کر دو یہ آج آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ اتجاز نہیں کرسا دیں نہ کرو ان کی تصویریں الٹی کر دو آپ یہ کہیں مطالبہ کریں یہ جتنے سیاستدان امران خان سے لے کے زرداری تا کے زرداری سے لے کہ میاں نواز شریف تھا کہ ان کی جتنے جائداتیں یہ دے دیں وہ ان کے پاس اتنے محل ہیں ان کے پیٹ ہی نہیں بڑھتے اتنی جائداتیں ہیں پھر نہیں ان کے پیٹ بڑھ رہے اب یہ نیاز شوشہ اور آگیا میں آپ کو بتا دوں پہلے بجلی فری تھی یہ ہماری جو قوم ان کی حافظہ بہت کمزور ہے پہلے تین سو یونٹ کا کہہ ہم فری کریں گے پھر آپ کو کہا جی آپ کو نیٹ فری مل جائے گا آپ مریم نوازین میں لان کر دیا آپ کا دودھ فری ملے گا سکول کے بچوں کو وہ چھبیس عرب روپے کے پروجیکٹ رکھا جائیں گے اللہ کا واسطہ ہے ہمیں بچوں کو دودھ مت دو جو سرکاری سکول میں سے ختم کرو وہ بھی ہمارے بجلی کا بلوں کا بوجھ پڑے گا خدا کے واسطہ کہ ہمیں دودھ نہیں چاہیے ہمارے جو مطالبہ بجلی کے بل کو علیو دے دو بجلی کے ایک ایسی چیز ہے جو پڑی سے لے کے فیلٹری جو چلتی ہے یہ وام کو ایسا ایسا کام کر دیا بی بی سی نے رپورٹ دی ہے انہیں دار امدار سے بجلی کو پر رہ گیا اور وام کو ایسا کر دیا کوئی ایک قادم باہر نکل صرف ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی کے اوپر ہمیں رلیو دو خدا کے واسطے نیتے جو وام باہر نکلے گی آپ سے سری لینکہ سے زیادہ پتر آپ کا حال ہوگا اب پہلے تو بلو کے میں سب ہی مجبور ہیں سب ہی ٹینشن میں ہیں نیکن لوگ بیس ہی دیکھ کے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی تنظیموں کے جو آل پاکستان کے صدر ہیں جو لہور کے صدر ہیں جو کہ ہور بھی کئی تنظیمیں لوگوں نے بنائی رہی ہیں اس کے صدر ہیں نیکن ہم عوام کے لیے کوئی تجاج نہیں ہیں کوئی رلیو نہیں دیرہا چاہ رہا ساروں کے اپنے اپنے مسائل حکومت کے ساتھ ان کا کوئی تیب آیا ہے تو ارتال کے لیے کوئی کال نہیں دے رہا نہ کوئی بلو کے لیے بار نہیں کر رہا ہے یہ تو ہم نے عمد کی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے دہت نکلے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نارکلی کی بیس ہی کہ یہاں پہ لوگ باقیوں کو بھی نکلنا چاہیے تھا نیکن میں سمجھ سے بالت آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی اور بھی صدور ہیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں آگے آتے یار ہمارا حق ہے یہ ہم لوگ مجبور ہیں ٹینشن میں ہمارے جو ورکر ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھ رہا ہے نہ کہ ہم صرف اپنے تاجر بھائی دکانداروں کو دیکھیں ہم سیل مینوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو ان کے بل آتے ہیں تو بچہ رہے کبھی کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا آگے آنا چاہیے میں ان سب تنظیموں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حق کے لیے یہ غریب عوام کی حق کے لیے عوام کے لیے یہ لوگ باہر نکلیں اور انشاءاللہ جب آپ سب لوگ کٹھے ہوں گے تو حکومت کو اپنے گھٹنے جو ہیں وہ ٹیک نے ٹیکنے پڑھیں گے اور اور ساتھ ساتھ میں وزیرِ اللہ صاحب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا وزیرِ عظم کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جو رات کو ایک ایک آدھے دن میں کل جو میں نے ایک انٹرویو سنا ہے کہ دو سو یونٹ جو ہیں وہ جن کا دو سو سے کم یونٹ سمال لاؤں گے اور ریلیو تین بھی انے کے لیے دیا جائے گا یہ مزاق نہیں تو اور گیا ہے آپ بتائیں ہم سب میں سے ہم سب میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو دو سو یونٹ اگر کوئی ریلیو دینا تھا تو چار سو پانسو یونٹ لوگوں بھی دیتے سب کو لیکن ہمیں یہ جو ٹیکس ہیں یہ جو آور ریٹنگ ہے دو سو سے اوپر ہے یہ نام ضرور ہے اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے علیہ دنوں میں پورے ملک میں سے جا جاؤ گا ابھی تم بلوں کے اوپر بول رہے ہیں بجلی کے مگر یہ میرے بھائی بھول گئے ہیں کہ گیس کے بل بھی پان پانسو گناہ زیادہ آ رہے ہیں بل جس کا ہزار پہ آتا تھا اس کو آٹھ ہزار نو ہزار پہ آ رہا بل خدارہ غریب آدمی پہ ظلم نہ کریں یہ نہیں کہ کندوں پہ چر کے آپ ایوانوں میں جاتے ہیں ان کو اگر بگاریں گے تو کل سے آپ آوان سے جا کے آپ کو گرے وان پکر سے باہر نکال دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے غریب آدمی کو ریلیو دیا جائے اور یہ جو امیر لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کا خانہ خراب ہوگا اور یہ بھاگیں گے ہم ہمارے سیلزمن ان کے گرے من پکر کے باہر لائیں گے سیلزمن کی طرح اگر تیس ہزار ہے تو اس کو بل جو ہے پچیس ہزار آ رہا ہے صرف پنکے کا اور بھلپ کا بل ایسی سیلزمن کہاں سے لاسکتا ہے کہاں سے بل پورا کرے گا ان کا خانہ خراب ہو جو بل زیادہ بیج رہے ہیں جس میں جو واپڑا والے بھی ہیں ان کا بھی بیرا گھرک ہوگا جو جان بوچ کے ایک سو نموے کا بل وہ ایک سو نموے یونٹ کا بل دو سو کا کر کے بیجتے ہیں آٹھ ہزار کا بل برا دیا دس کا برا دیا بیس کا برا دیا اور آج آپ کو وارننگ کرتے ہیں ہمارا کسی کمت سے کوئی لے نہ دینا نہیں کسی کمت سے ہم بگاڑنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہمیں ریلیو دیا جائے اور انشاءاللہ اگر آپ ریلیو نہیں دیں گے تو ہم دس مورد کے بعد پھر آگے ہمارا لائے ملتے ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا